بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ تاوہ اصیرہ بے شمار لوگ اسم آزم کی کھوج میں ہیں یہ جاننے کے لئے کہ جی وہ کون سا عسم ہے جس سے طاقتیں عطا ہو جاتی ہیں جس سے انسان چیزوں پر قادر ہو جاتا ہے قدرت حاصل کر لیتا ہے تو آج کا سوال میرا اسم آزم کے حوالے سے ہے میں آپ کو اسم آزم کی کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا اسم اسم آزم ہے لفظ اسم آزم جو ہے یہ کیا لفظ ہے جو لفظ اسم آزم ہے اس کا مفہوم کیا ہے اسم آزم سے مراد یہ ہے کہ تمام آسماء میں سب سے افضل اسم اسم آزم ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو اسم ذات اللہ ہے وہی اسم آزم ہے باقی صفاتی نام ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے مشہور جو ہیں وہ 99 ہیں اس کے علاوہ بھی نام ہے لیکن میری حساب سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ تقریباً دس ہزار کے قریب ہیں اور جو عام مشہدہ ہمارا یہ ہے کہ لوگ اسم ذات ہی کو اسم آزم سمجھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اسم آزم کا مقصد یہ ہے کہ تمام آسماء میں سب سے افضل اسم اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی تمام آسماء میں کوئی اسم ایسا بھی ہے جو نعوذوب اللہ کم تر ہو اگر ہم بات اسم آزم کی کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا اسم بھی ہے جو اسم آزم نہیں ہے کم تر ہے کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ نعوذوب اللہ اسم ذات تو افضل ہے باقی صفاتی نام یا وہابو اسم آزم نہیں ہو سکتا یا حیو یا قیوم اسم آزم نہیں ہو سکتا یا دیگر اسماء اسم آزم نہیں ہو سکتے تو اگر آپ کی ایسی سوچ ہے تو یہ سوچ بالکل غلط ہے تمام اسماء ہی اسم آزم کا درجہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی اسم آزم ہے اور باقی اسماء بھی اسم آزم ہے یا حیو یا قیوم بھی اسم آزم ہے یا حیو بھی اسم آزم ہے یا وہابو بھی اسم آزم ہے یا قادرو بھی اسم آزم ہے کوئی صفاتی نام ایسا ہے ہی نہیں جو اسم آزم کا درجہ نہ رکھتا ہو فرق صرف اتنا ہے کہ جتنے بھی اسماں ہیں اگر کوئی اسم آپ کو باطنی طور پر عطا کیا گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ظاہری طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کس اسم پر محنت کی ہے جس اسم پر آپ محنت کریں گے وہ اسم ہی آپ کے لیے اسم آزم کا درجہ رکھتا ہے اگر آپ اس خوج میں ہیں کہ میں کوئی اسم آزم تلاش کرلوں گا وہ کہیں پوشیدہ ہے کوئی غیب کی بات ہے کوئی غیبی چیز ہے تو میں کہوں گا کہ کوئی ایسی غیبی چیز نہیں ہے یہی اللہ تعالیٰ کے اسماں ہی اسم آزم کا درجہ رکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا کرو کہیں رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے اسم آزم سے پکارو مجھے میرے اسم آزم سے ہی یاد کیا کرو ایسا نہیں ہے تو یا سلاموں بھی اسم آزم کا درجہ رکھتا ہے یا وہابو بھی اسم آزم کا درجہ رکھتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کیا آپ کے پاس یا سلاموں کی تاثیر ہے کیا آپ کے پاس یا وہابو کی تاثیر ہے کیا آپ کے پاس ان اسماں کی تاثیر ہے اگر تاثیر حاصل ہو جائے تو یہی اسم اسم آزم ہے اسم آزم یا اللہ تعالیٰ کے اسماں حسنہ صفاتی جو ہیں جب کوئی انسان کسی بھی صفاتی نام کا ورد کرتا ہے کسی بھی باری تعالیٰ کی صفات کا ورد کرتا ہے تو باطن میں پوشیدہ اس صفاتی ناموں کے جو خزانے اللہ نے رکھے ہیں اس میں سے کچھ حصہ اسے عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لیے جو لوگ اسماع الہیہ کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں فائدہ ہوتا ہے جیسے کسی نے یا رزاقو پڑھنا شروع کیا پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو رزق میں وسط ہوئی کیونکہ یا رزاقو کے باطن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا بھی رزق رکھا ہے اور باطن کا بھی رزق رکھا ہے آپ پر ہے کہ آپ نے اس کو کس نیت سے پڑھا اور پھر اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا تو تمام اسما جو آپ جانتے ہیں وہ بھی اسم آزم ہے اور جو آپ نہیں جانتے وہ بھی اسم آزم ہے اور اگر کوئی ایسا نام جو خاص طور پر رب تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عطا ہوا ہے وہ بھی اسم آزم کا درجہ ہی رکھتا ہے اچھا اسما تو اسما میں مزید آپ کو بتاؤں کہ پوری عربی جو ہے عربی زبان جو ہے وہ اٹھائیس حروفوں پر مشتمل ہے جسے ہم بہت عام الفاظ میں ابجد بھی کہتے ہیں ابجد کمری تو ابجد کمری کے اندر جتنے بھی حروف موجود ہیں وہ علف ہو وہ غین ہو وہ لام ہو وہ میم ہو یہ تمام الفاظ حروف بھی اسم آزم کا درجہ رکھتے ہیں اگر کوئی شخص صرف علف ہی پڑھتا رہے تو اس سے بھی اسے ظاہر بھی اور باطن میں پوشیدہ موجود جو خزانے ہیں وہ بھی اس کو اس سے حاصل ہوں گے تو اسم آزم ایسا ہرکز نہیں ہے کہ کوئی غیبی چیز ہے اور لوگ اسے غیب میں تلاش کر رہے ہیں اسم آزم تو آپ کے سامنے موجود ہیں قرآن کے اندر اسم آزم موجود ہیں دیگر صفاتی نام اسم آزم کا درجہ رکھتے ہیں آپ کے پاس موجود ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اسم آزم کی جو صحیح حقیقت ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں حقیقت کے اندر کچھ اور ہے اپنی اس تمام بات کے آخر میں میں آپ کو ایک بات یہاں مزید بتاتا چلو دیکھئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسم اسم آزم ہے اور یہ اسم اسم آزم نہیں ہے تو کسی حد تک آپ نے رب تعالیٰ کے ان ناموں کی بے حرمتی کی ہے کیونکہ وہ بھی اسی کا نام ہے وہ بھی اسی کا نام ہے دونوں نام اس کے ہیں آپ فرق کر رہے ہیں صفاتی نام میں اور ذاتی نام میں آپ فرق کر رہے ہیں جبکہ رب تعالیٰ کے تمام نام ہی اچھے ہیں اور اسی لئے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر رہا ہے فرما رہا ہے کہ دیکھو مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرو مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا کرو تو اسم آزم کی جو حقیقت ہے وہ اصل میں در حقیقت آپ کی محنت پر ہے آپ نے کس اسم کو پڑھا کس اسم پر محنت کی اور ایک اسم ہی آپ کی آپ ہی کی کیا تمام قائنات کے لیے کافی ہے بشرتے کہ انسان ان اسماء الہیہ پر غور کرے اور ان کے پوشیدہ رازوں کو اور ان کے پوشیدہ خزانوں کو جاننے کی کوشش کیجئے خدارہ خدارہ کسی اسم کو کسی اسمہ الہیہ کو کم تر نہ جانئے یہ نہ سمجھے کہ یا وہابو کی اہمیت نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ یا حیو یا قیوم کی اہمیت نہیں ہے ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے کس پر کتنی محنت کی رب تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں بڑی آجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں درست راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین